السلام علیکم ناظرین رامسیل بی لگام کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے میرے بھائی نے اپنے گھر میں لا کر اس کو عزت دی تمہاری ہر قوائش پوری کی اور میری بیٹی کی برابری کی اور تم تمہیں تو عزت راس ہی نہیں ہے تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ تمہیں تمہیں ایک منٹ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی اس کے بعد افشین رمشا کو دھکے دے کر گھر سے نکال رہی ہوتی ہے اتنے میں وہاں پر افنان آ جاتا ہے اور وہ رمشا کو روک لیتا ہے افنان کہتا ہے پھپو آپ کیا کر رہی ہیں افشین کہتی ہے افنان تم کیسے اپنے باپ کے قاتل کو اس گھر میں برداشت کر سکتے ہو مجھے بتاؤ اور نکالو اس کو اس گھر سے افنان کہتا ہے پھپو آپ خوش میں آئیں اس کے بعد افنان رمشا کو روک لیتا ہے اس کے بعد رمشا جب باہر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ مامو جان کی میت کو ابھی دفنایا نہیں جا رہا بلکہ دو دن کے لیے مردہ خانے میں رکھا جا رہا ہے تو افنان سے کہتی ہے کہ آپ مامو جان کو سرد خانے میں کیوں رکھا رہے ہیں وہ بھی ایک رشتہ دار کی خاطر آپ انہیں عذیت دے رہے ہیں افنان کہتا ہے کہ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے تم اس میں مت بولو رمشا کہتی ہے جانتی ہوں یہ میرا معاملہ نہیں ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ دو دن کے لیے ایک مردے کو سرد خانے میں رکھا کر صرف ایک انسان کی ایک نظر کا شک مامو جان کو کتنی تکلیف دے گا افنان رمشا کی بات مان ہی لیتا ہے اس کے بعد اگلے دن افشین علیزے سے کہتی ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی یہ افنان رمشا کو اس گھر سے کیوں نہیں نکال رہا علیزے کہتی ہے چھوڑے مامائیں ناشتہ کرتے ہیں افشین کہتی ہے علیزے تم یہ بات اتنی اتمنان سے کیسے کہہ سکتی ہو علیزے کہتی ہے کہ ماما میں نے افنان کی آنکھوں میں رمشا کے لیے گصہ اور نفرت دیکھی ہے لیکن ان دونوں کو کیا پتا کہ افنان نا چاہتے ہوئے بھی رمشا کو اس گھر سے نہیں نکالے گا کیونکہ اس نے اپنے مرتے ہوئے واپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہرگز رمشا کا خیال رکھے گا مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں